السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 11 اگز 2023 ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو میں چائنہ سے، تائیوان سے، شمالی کوریا سے، امریکہ سے، ایران سے، افریقہ سے تازہ ترین اہم خبریں ہیں ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے امریکہ چین کے خلافے گھیرہ تن کر رہا ہے امریکہ نے چین کے خلافے مختلف اطراف میں مختلف ملکوں میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں اور امریکہ چین کو اپنا سب سے بڑا دشمن گردانتا ہے اور چین کے خلاف جو امریکہ کی اس وقت کاروائییں ہیں وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی ہیں ایک تو امریکہ چین کی ایکانومی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور دوسرا امریکہ چین کے خلافے عالمی سطح پر جو مختلف ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے اور تیسرا امریکہ چین کو تائیوان سے لڑانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اس حوالے سے جو بڑی خبریں ہیں بالخصوص تائیوان کے حوالے سے وہ بڑی خطرناک ہیں مثلا ایک بڑی خبر یہ ہے کہ چائنہ کی تائیوان کے خلاف مومنٹ بڑھ رہی ہے چائنہ کے جہاز مسلسل تائیوان کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں اور چائنہ اور تائیوان کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ انکریز ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ دو تین دن پہلے جو فلپائن ہے جو تائیوان کے بہت قریب واقع ہے اور یہ ایک طرح سے سمندر کے ذریعے سے چین کا پڑوسی ملک بھی ہے فلپائن یہ جو فلپائن ہے یہ امریکہ کا اتحادی ہے اور امریکہ نے فلپائن میں چار نئے فوچی اڈے بنائے ہیں ابھی دس مہینے پہلے تو فلپائن کا جو باہری جہاز تھے فلپائن کے وہ داخل ہوئے ہیں چینی سمندری حدود میں چین نے ان جہازوں کو پکڑ لیا اور چین یہ کہتا ہے کہ فلپائن کے ذریعے سے امریکہ جنگ کی چنگاری بھڑکا رہا ہے جنگ کی آگے کے لیے چنگاری بھڑکا رہا ہے اور اسی طرح سے امریکہ مسلسل تائیوان میں اسلحہ بھی بھیج رہا ہے اور امریکہ نے تائیوان کے ساتھ ہے جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں تجارتی معاہدے ہیں وہ بھی کرنا شروع کر رکھے ہیں اور امریکہ کی پارلیمنٹ اور سینٹ میں مسلسل تائیوان کی حمایت کے لیے بھرپور اقدامات کے جا رہے ہیں دوسری طرف ہے جو تائیوان میں الیکشن ہو رہا ہے جو صدارتی نمائندہ ہے صدارتی انتخاب لڑنے والا جو شخص ہے اس نے انتخابات سے پہلے دوہزار چوبیس میں تائیوان میں الیکشن ہے اس نے کہا کہ میں امریکہ کا دورہ کروں گا جس پر چین کو بڑا غصہ ہے تو مسلسل تائیوان میں اسلحہ آ رہا ہے تائیوان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں امریکہ کے تائیوان کے جو حکمران ہیں ان کو امریکہ کے ہاں بلائے جا رہا ہے اور تائیوان کو امریکہ اور یورپین ممالک جو ہیں وہ ایک انڈیپنڈنٹ سٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چین کو یہ خطرہ لگتا ہے چین یہ کہتا ہے کہ تائیوان ہمارا بازو اور ہمارے لئے ریڈ لائن ہے ہمارا حصہ ہے اس کو توڑنے کی امریکہ کوشن کر رہا ہے جس کی بھاری قیمت امریکہ کو ادا کرنا پڑ سکتی ہے تو تائیوان کے مسئلے پر حالات کافی خراب ہیں تقریباً چار لاکھ سے زائد فوجیں چائنہ نے تائیوان کے مسئلے پر تیار کر رکھی ہیں جو مسلسل تائیوان کو گھیرے ہوئے ہیں اور پھر یہی نہیں امریکہ چائنہ کے خلافے جو جنگ کے حوالے سے تیاریاں ہیں وہ مختلف مالک میں کر رہا ہے مثلاً جاپان کو جنوبی کوریا کو امریکہ نے تیار کر رکھا ہے اس حوالے سے آت کی قبر یہ ہے کہ جاپان کے جو سابق وزیر آزم ہے اس نے دورہ کیا ہے تائیوان کا اور تائیوان کی کھل کر مدد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چائنہ تائیوان پر ڈکٹیشن کے ذریعے سے قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن جاپان کو اور اتحادی ممالک کو تائیوان کی مدد کرنا چاہیے جاپان میں نیٹو اپنا دفتر بھی کھول چکا ہے اور جاپان تین سو عرب ڈالر سے زائد کا اصلحہ دنیا سے خرید رہا ہے امریکہ کی ساٹھ ہزار فوجیں جاپان میں ہیں امریکہ کے ایک سو بیس سے زائد فوجی اڈے جاپان میں ہیں اور جاپان اور امریکہ باہمی اتحادی ہیں تو جاپان تائیوان کے مسئلے پر چین کو للکار رہا ہے اور چین جاپان کو دھمکی دے رہا ہے کہ جاپان تم ہمیں تائیوان کے مسئلے پر مت للکار ہو کیونکہ تائیوان ہمارا حصہ ہے جاپان کا حصہ کوئی لینے دن نہیں ہے ماضی میں جاپان نے جب جاپان کے اندر تگری حکومت تھی تو اس وقت تائیوان پر جاپان کا قبضہ تھا تو چائنہ یہ کہتا ہے کہ تائیوان کا استحصال ماضی میں جاپان نے کیا تھا اس لئے ابوزی دوبارہ تائیوان پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اسی طرح سے جنوبی کوریا میں بھی امریکہ کے فوجی اڈے ہیں اسی کے قریب اور امریکہ کی بیس ہزار سے زیادہ فوجی جنوبی کوریا میں ہیں تو جنوبی کوریا کے ذریعے سے بھی چائنہ کے خلاف پریشر بڑھ رہا ہے اب چائنہ یہ کر رہا ہے کہ ایک تو شمالی کوریا جو امریکہ کا پکا دشمن ہے دوسرا روس جو امریکہ کا پکا مخالف ہے تو روس اور شمالی کوریا یہ چائنہ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں اور چائنہ مسلسل روس کے ساتھ تعلقات بڑھا کر ساؤتھ چائنہ ریجن میں مشترکہ پیٹولنگ بھی کر رہا ہے اور پھر ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن انہوں نے چائنہ کی ایکانومی کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ایک بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اس حوالے سے جو امریکی صدر جو بائیڈن ہے ان کی جو بیان کا خلاصہ ہے وہ یہ تھا کہ چائنہ ظاہراً دنیا میں اپنی ایکانومی میں برتری ثابت کرتا ہے کہ ہم دنیا میں معاشی طور پر غالب ہیں لیکن چائنہ کی جو ایکانومی ہے یہ زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ امریکی حکومت نے چین کے خلاف نیا ایکشن لیے ہیں اور چین میں جو امریکہ کی کمپنییں ہیں ٹیکنولوجی سے متعلق ان کمپنیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ چین سے تجارت نہ کریں اور چین میں جو امریکی کمپنییں ہیں یورپین کمپنییں ہیں ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ چائنہ چھوڑ کر اپنے اپنے ملکوں میں آئیں یا کسی اور ملک میں چلے جائیں تو اس سے مستقبل میں چین کو معاشی طور پر بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو چین یہ کہتا ہے کہ امریکہ دنیا میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کمپین کر رہا ہے جو کہ شرمناک ہے پھر آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ نے سی آئی اے کے ایک جاسوس کو پکڑا ہے چین دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے سی آئی اے کے ایک جاسوس کو پکڑا ہے سی آئی اے نے ایک ایسے چینی شخص کو بھرتی کیا تھا کہ جو چین کی میلٹری سے منسلک کمپنی میں کام کر رہا تھا اور وہ شخص سے سی آئی اے کا ایجنٹ تھا ہم نے جاسوسی کا ایک بڑا نیٹ وک پکڑا ہے اور سی آئی اے کی چینی فوج کے حوالے سے اور چینی ٹکنولوجی کے حوالے سے جو خفیہ معلومات چرانے کی کوشش تھیں وہ کامیاب ہونے نہیں دی جائیں گی اور چین نے سی آئی اے اور امریکہ کی جاسوسی پر مضمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمارے خلاف امریکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے کام کر رہا ہے یہ شرمناک عمل ہے اب چین امریکہ پر جاسوسی کا الزام لگاتا ہے اور چین کے خلاف جو امریکہ ہے وہ جاسوسی کا الزام لگاتا ہے تو جاسوسی کی وار ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہے اسی حوالے سے نیوزیلینڈ کو لے کے خبر آئی ہے کہ نیوزیلینڈ نے کہا ہے کہ چائنہ ہمارے ملک میں مختلف انٹریجنس ایجنسیوں کے ذریعے سے مختلف طرح کے منصوبے کر رہا ہے اور کینیڈا نے بھی یہی الزام چائنہ پر لگایا ہے تو یہ چین کے خلاف ہے امریکہ اور یورپین ممالک کی جو لڑائی ہے اور اس سے متعلق جو اپ ڈیٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک اور بڑی خبر شمالی کوریا کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں شمالی کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہے کم جون آن انہوں نے گدشتہ روزے اپنی فوج کے ٹاپ ملٹری جرنیلوں کو برطرف کر دیے ہیں شمالی کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہے کم جون آن انہوں نے اپنی فوج کے ٹاپ ملٹری کمانڈروں کو جرنیلوں کو برطرف کیے ہیں کس وجہ سے برطرف کیے ہیں کہ وہ جنگ کی تیاری میں سستی کر رہے تھے اور تساحل کا شکار تھے اس لئے ان کو برطرف کر دیے ہیں شمالی کوریا کہتا ہے کہ ہمیں اس وقت جنگ کا سامنے ہے اور ہمارا دشمن بڑا خطرناک ہے جو ہماری سرحدوں کے قریب آ چکا ہے شمالی کوریا امریکہ کو اپنا دشمن نمبر ون مانتا ہے اور شمالی کوریا کہتا ہے کہ امریکہ جنوبی کوریا کے اندر موجود ہے اور امریکہ کے ہتیار اور فوجیں اور میزائلز اور مختلف طرح کا اصلحہ موجود ہے اور امریکہ کسی بھی وقت جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر شمالی کوریا پر حملہ کر سکتا ہے لہٰذا ہمیں جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور اسلحے کی جو اسلحے کی جو بنانے کا معاملہ ہے اسے تیز کرنا چاہیے اور دھڑا دھڑ اصلحہ تیار کرنا چاہیے شمالی کوریا کے حوالے سے آج جو نوکلر تبنائی ایجنسی ہے انٹرنیشنل اس کا ایک دعویٰ سامنے آیا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر رائٹرز وغیرہ پر جس میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا خطرناک ایٹم بم بنا رہا ہے دنیا کے خطرناک جو نوکلر بم ہے وہ شمالی کوریا تیار کر رہا ہے شمالی کوریا کہتا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم امریکہ کو 35 سیکنڈ کے اندر تباہ کر دیں گے شمالی کوریا کہتا ہے کہ ہمارے پاس بلیسٹرک میزائلز بھی ہیں ہائپرسونک میزائلز بھی ہیں ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہیں اور ہمارے پاس امریکہ سے زیادہ تگڑے میزائلز بھی ہیں لہٰذا امریکہ ہمارے خلاف جنگ سے پہلے یہ لازمی سوچے کہ ہم امریکہ کو صرف 35 سیکنڈ میں تباہ کر سکتے ہیں شمالی کوریا کے عبادی دھائی کروڑ کے لگ بگ ہے شمالی کوریا امریکہ کی پبندیوں کی زد میں ہے لیکن امریکہ کو سب سے زیادہ جو ٹکر کا دشمن ملے ہے وہ شمالی کوریا ہے جو شمالی کوریا مسلسل امریکہ کو دھمکیاں دیتے رہتا ہے اور امریکہ شمالی کوریا کے خلاف جنوبی کوریا میں اور جاپان میں مختلف طرح کی منصوبہ بندیاں بھی کر رہا ہے اب آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھیں گے یہ خبر ناظرین اکرام چائنہ ہی سے جڑی ہوئی ہے خبر یہ ہے کہ چائنہ میں سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں مسلسل بارشوں کی وجہ سے ستر سے اسی کے قریب لوگ اب تک جاں بھاک ہو چکے ہیں چالیس ہزار سے زائد لوگ صرف میانمار جو چائنہ کے پروس میں ہیں وہاں پر اپنے گھروں سے بگر ہوئے ہیں میانمار کے اندر مسلمان بھی ہیں روہنگیا کے وہاں ان کے ساتھ بھی ایک تو ظلم بھی ہو رہا ہے اور دوسرا وہاں بارشوں کی وجہ سے سلاب کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے اور لاکھوں لوگ چین کے اندر متاثر ہوئے ہیں بہرحال اب ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے ایران سے متعلق رکھنے لگا ہوں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا معاہدہ ہوئے ہیں ایک بڑی ڈیل ہوئی ہے اس حوالے سے رپورٹ آ رہی ہے کہ امریکہ نے ایران پر پبندیاں لگا رکھی تھی اور ایران کے جو اساسے تھے مختلف ملکوں میں وہ فریز کر رکھے تھے تقریباً دس ارب ڈالر جی ہاں ٹین بلین ڈالر جو ایرانی رکم تھی وہ امریکہ نے فریز کر رکھی تھی منجمت کر رکھی تھی تو ایران اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ ہوئے ہیں جس کے بعد امریکہ نے ایران کے دس ارب ڈالر بحال کرنے کا اعلان کر دیئے ہیں رپورٹ کے مطابقے پانچ امریکی شہری جو ایران کے اندر قید ہیں ان کی رہائی کے بدلے جو امریکہ ہے وہ دس ارب ڈالر ایران کے واپس کرے گا جی ہاں پانچ امریکی قیدی امریکی شہری جو ایران کے اندر مختلف الزامات کے تحت قید ہیں ان کو ایران چھوڑے گا رہا کرے گا بدلے میں جو امریکہ کے حکم پر جنوبی کوریا میں اور جاپان میں اور عراق میں جو اہم اساس ایران کے فریز تھے ان کو بحال کر دی جائے گا تو اسے ایک بڑا معاہدہ قرار دی جا رہا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ اور اسے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نئی صلح کے طور پر بھی لیا جا رہا ہے لیکن امریکہ کے وزیر خارج انٹونی بلنکر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہماری قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل ہوئی ہے اس میں ایران پر جو لگی پبندیاں ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ہم ایران پر لگی پبندیوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں صرف ایک ڈیل کے تحت ایران کے اساسے بحال کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ایران نے اسے ایک اپنی بڑی فتح قرار دی ہے اور یہ کہا ہے کہ امریکہ نے بیجا پبندیاں لگا رکھی ہیں لہٰذا امریکہ ہمارے خلاف ظلم بند کرے آج کی ایک اور بڑی خبر ایران سے متعلق یہ ہے کہ ایران نے ہائپر سونک میزائلز تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ رپورٹ گردش کر رہی ہے کہ ایران دنیا کے ان ممالک کی فہرس میں شامل ہو گیا ہے جو ہائپر سونک یا سپر سونک میزائلز رکھتے ہیں تو اس حوالے سے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے سپر سونک جو کروز میزائلز ہیں یہ بڑے لانگ رینج ہیں جو ایران کے پاس ہیں اور ایران ان کے ذریعے سے اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اسرائیل کے ٹاپ اخبار ہرٹیز اور یوروشلم پوس کے اندر اس کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن ایران نے کہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لئے ایسا کر رہے ہیں جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان پسے پردہ معاہدے ہو رہے ہیں وہیں جو خلیج عربی ہے خلیج فارس ہے وہاں پر شدید لڑائی یعنی تناؤ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس حوالے سے امریکہ نے اپنے تین ہزار فوجی خلیج عربی کے اندر مزید ڈپلائی کیے ہیں اور ایران نے بھی اپنے باہری جہازوں پر خطرناک اسلحہ اور فوجیں لگانے کا اعلان کیے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ناظرین اکرام ایک اور بڑی خبر کی یہ خبر بنیادی طور پر افریقہ سے ہے افریقہ میں افریقہ ایک بریعظم ہے جہاں پر ڈیڑھ عرب سے زائد لوگ بستے ہیں مسلمان ستر فیصد تک ہیں افریقہ کے مختلف ملکوں میں اور مسلمانوں کے بہت سے ممالکیں امریکہ یورپ اور دیگر استعمالی طاقتوں کے قبضے میں ہیں نائجر کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ نائجر افریقہ کا ایک مسلمان ملک ہے جہاں پر دو کروڑ سے زائد لوگ ہیں تو نائجر میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا اور امریکہ اور یورپ نواز جو صدر تھا محمد بازوم اس کو گرفتار کر لیا تھا تو اب نائجر میں جو فوج کا اقتدار پر قبضہ ہے وہ اس لیے ہوا کہ جو حکومت تھی وہ امریکہ اور فرانس نواز تھی تو اب لوگ جو ہیں وہ نائجر میں فوج کو سپورٹ کر رہے ہیں اور امریکہ نواز حکومت کے خاتمے پر خوشیاں منا رہے ہیں لیکن امریکہ اور فرانس کو یہ لگتا ہے کہ نائجر جیسے ملک میں جو ہماری حکومت گری ہے اس سے پورے افریقہ کے اندر جو ہمارا اثر و نفوظ ہے وہ ختم ہو جائے گا چنانچہ اب نائجر پر حملے کی تیاریاں چل رہی ہیں اب نائجر جو ہے یہ ایک کوئی معمولی ملک نہیں ہے نائجر میں یورینیم موجود ہے یورینیم آپ جانتے ہیں یہ دنیا میں نکلے پاور پلانٹ میں استعمال ہوتی ہے ایٹم بموں کے اندر استعمال ہوتی ہے کہا جاتا ہے یورپ تیس فیصد تک اپنی ضرورت یورینیم کی نائجر سے پوری کرتا ہے اور فرانس میں جو لائٹیں جلتی ہیں جو روشنیاں جلتی ہیں جو وہاں کی فیکٹیاں تونائی کی ضروریات جو ہیں وہ ساری نائجر سے پوری ہوتی ہیں فرانس کا قبضہ تھا نائجر پر تو اب نائجر نے فرانس سے ہر طرح کے تعلقات ختم کر لیے ہیں فرانس کی فوجوں کو ملک سے بے دخل کر دیے ہیں اور فرانس کی کمپنیوں کو ملک سے نکال دیے ہیں اور فرانس کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے ہیں تو اب اس پر فرانس کو بڑا غصہ ہے کہ افریقہ کے ایک اہم ملک اس کو ہم لوٹ کر کھا پی رہے تھے وہاں سے ہمارا سرون نفوس ختم ہو گیا ہے تو اس پر اب نائجر پر حملہ کی دھمکیاں ہیں تو پورے نائجر ملک میں افریقی ملک میں جنگ کی تیاریاں ہیں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑی تو اپنی ازادی کے لیے فرانس سے یورپ سے امریکہ سے جنگ کریں گے اب بدقسمتی یہ ہے کہ فرانس اور امریکہ براہراس نائجر پر حملہ کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ وہ اپنے کٹ پتلیوں کے ذریعے سے ایجنٹوں کے ذریعے سے حملہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ نائجر کے پڑوس میں واقع کچھ ممالک ہیں جو امریکہ اور یورپ کے تسلط میں ہیں تو وہ ان کے ذریعے سے نائجر پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں جبکہ نائجر کو بھی ان کے پڑوسی ملکوں نے افریقی ملکوں نے سپورٹ کرنے کا اعلان کی ہے جس میں برکینہ فاسو ہے اور اسی طرح سے مالی ہے چارڈ ہے یہ پڑوسی ملک ہیں الجزائر جیسا ایک بڑا ملک مسلمانوں کا وہ بھی نائجر کے ساتھ واقع ہے اس نے بھی ان کی سپورٹ کا اعلان کی ہے تو بریعظم افریقہ کے اندر ایک بڑی لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ رشیہ اور چائنہ افریقہ پر کنٹول کر رہے ہیں افریقہ میں کنٹول حاصل کر رہے ہیں اس وجہ سے جو یورپ اور امریکہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ روس اور چائنہ یہاں پر نہ آئے ان کی وجہ سے یہ لڑائی بریعظم افریقہ کے اندر مشرقی اور مغربی طاقتوں کے بیچ ہو رہی ہے بھارا ناظرین اکرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ خبر میرے سامنے امریکہ سے ہے امریکہ میں خودکشیوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور مسلسل لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اب جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال میں پچاس ہزار امریکیوں نے خودکشیاں کر کے اپنی زندگیاں ختم کرنی ہیں جی ہاں دو ہزار بائیس کے یہ عداد و شمار انٹرنیشنل میڈیا پر آئے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں دو اشاریہ چھ فیصد مزید خودکشیوں کی تعداد بڑی ہے اور تقریبا پچاس ہزار امریکیوں نے خودکشیاں کی ہیں اب یہ خودکشیاں کیوں ہوئی ہیں اس کے پیچھے جو مختلف اسباب ہیں وہ بتائے جاتے ہیں سب سے جو بڑا سبب ہے وہ ہے غربت مہنگائی اور بے روزکاری اس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جبکہ امریکہ میں جو گن کلچر ہے جو فائرنگ کے واقعات ہیں جس سے آپ سنتے ہیں کہ کبھی فلان شاپنگ مال میں کبھی فلان جگہ پر حملہ ہو گیا تو گن کلچر سے بھی امریکہ میں سالانہ چالیس ہزار سے زائد لوگ مر رہے ہیں تو اس وقت امریکہ جو رشیہ اور یوکرین کی وار لڑ رہا ہے یا مختلف چائنہ کے ساتھ جو جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اس کا نقصان امریکہ کی عوام کو ہو رہا ہے کہ اربوں ڈالٹ وہاں کے باہر جا رہے ہیں جنگوں میں صرف ہو رہے ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں بہرحال یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے عالمی منظر نامے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کر لیں دوستوں سے نشر کر لیں اپنی رائے کومنٹس اور ورس اپ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ